مجلسی مجمع کا ذوق سماعت ہے جو ذوق سماعت ہے جو سننے کا معیار ہے ایک چیز ہے ذوق سماعت اور پھر دوسری چیز ہے حدف سماعت غرض و غایر جو ہے سننے کی اس میں بہت کم کہیں پر خدا اور خلوص نظر آتا ہے یہ کہ کوئی بہت دقیق جملہ تو نہیں کا بہت سلیس بات کریں بہت کم خدا بھی کم نظر آتا ہے خلوص بھی کم نظر آتا ہے پروردگار زہیر زیلی صاحب کی روح کو بلندیاں آتا فرمائے میں نے اس مجلس کا وعدہ اس لیے بھی قبول کیا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ مرہوم و مخور میرے اس طرح کے بیانات کو خوشی سے سنا کرتے تھے اور ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی اور خاص طور سے ایک سفر مدینہ منورہ کا ایسا تھا کہ جہاں مدینہ منورہ میں مجھے مجلسیں پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی تھی روزانہ اور وہ پابندی سے ان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے مجلس سے پہلے بھی میں ارز کر رہا تھا کہ امید ہے کہ میں جو کچھ ارز کروں گا اسے سامین خوش ہو یا نہ ہو لیکن ان کی روح ضرور خوش ہو وہ ایک دانشمند انسان تھے دانشور انسان تھے فحال تھے سوشل ایکٹیویسٹ تھے آج کل جو لوگ دانشور ہو جاتے ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہو جاتے ہیں اب تو سوشل ایکٹیویسٹ ہونا بھی ایک بزنس ہے یہ کونسی چیز ہے جو بزنس نہیں بن گئی کونسی چیز ہے یہ بتا دی جاؤ تعلیم بزنس من چکی پبابت بزنس من چکی صحافت بزنس من چکی فحالیس بہت لمبی ہے دین بزنس من چکا ہے آزاداری بزنس من چکی آپ مانی آنا مانے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ہر چیز بزنس من چکی ہے بہت کم مخلص علماء ہیں بہت کم مخلص مومنین ہیں امید انہی سے قائم ہے بردگار ان کا سایہ برقرار رکھے کہ توفیقات میں دربا فرمائی